بولیوڈ سلور سکرین پریزنٹنگ اپگریڈ کہانی کی شروعات میں ہمیں گری نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی آٹو میکینک ہے وہ اپنی پتنی کے ساتھ رہتا ہے اس کی پتنی ایرن نام کے ایک ویگینک کے لئے کام کرتی ہے جس کی کمپنی ہیومن کمپیوٹرز بناتی ہے اپگری اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ مجھے میرے کلائنٹ کو کارڈ ڈیلیور کرنی ہے تم بھی میرے ساتھ چلو اس کی پتنی اس کے ساتھ چل دیتی ہے اور جلدی دونوں کے دونوں ایرن تک پہنچ جاتے ہیں دراصل ایرن ہی اس کا کلائنٹ ہے جس کے لئے اس کی پتنی کام کرتی ہے ایرن ان دونوں کو اپنی نئی انوینشن دکھاتا ہے جو کی ایک چپ ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس چپ کے اندر بہت شکتیاں ہیں اپگری اور اس کی پتنی اپنی گاڑی سے واپس گھر کے لئے نکل پڑتے ہیں یہ گاڑی فلی آٹومیٹک ہوتی ہے جو کی اپنے آپ ہی چلتی ہے پر تب ہی ان کی گاڑی میں کچھ خرابی آ جاتی ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد ایک بریکر سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہے گری اور اس کی پتنی اندر بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتی تب ہی یہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جس کے اندر سے چار لوگ باہر نکلتے ہیں وہ سب سے پہلے گری کی پتنی کو گولی مار کر اس کی ہتیا کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ گری کی سپائن پر بھی گولی مارتے ہیں جس سے وہ پوری طرح سے پیرلائز ہو جاتا ہے اب گری کو ہسپیٹل میں دکھایا جاتا ہے جسے یہاں پر کئی دن ہو چکے ہیں وہ پوری طرح سے پیرلائز ہے وہ ویلچیئر پر ہوتا ہے اس کی موم اس کا دھیان رکھتی ہے ساتھی وہ اپنی پتنی کی موت سے پوری طرح سے ڈپریشن میں چلا گیا ہوتا ہے یہاں پر وہ پولیس کے پاس بھی کئی بار جاتا ہے لیکن پولیس اس کی پتنی کے قاتلوں کا کچھ بھی پتہ نہیں لگا پاتی ایک دن اس کے پاس ایرن آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری باڈی میں اسی چپ کو فٹ کر سکتا ہوں جو میں نے تمہیں اپنے گھر پر دکھائی تھی اس چپ کے بعد تمہاری باڈی کے اندر بہت ساری شکتی آ جائیں گی تم پہلے کی طرح چل پاؤگی حالانکہ گری پہلے منع کر دیتا ہے لیکن ایرن کے سمجھانے پر وہ اس کے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے دراصل اس میں ایرن کا ہی فائدہ ہے کیونکہ وہ اپنی چپ کو کسی نہ کسی انسان پر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اور گورنمنٹ اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کے لیے کبھی بھی اجازت نہیں دیتی اسی لئے وہ اپنے پورے پروجیکٹ کو سیکریٹلی کرنا چاہتا ہے اس کے بعد وہ گری کی سپائنل کارڈ میں جہاں سے اس کی ہڈی ٹوٹی تھی وہاں پر اس چپ کو فٹ کر دیتا ہے اور چپ کو فٹ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد گری کے ہاتھ چلنا شروع ہو جاتے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ پوری طرح سے نومل ہو گیا ہے یہ دیکھ کر ایرن کو بہت خوشی ہوتی ہے پر وہ گری سے ایک اگریمنٹ پر سائن کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤگی جب تک میں نے کہتا تب تک تم نہیں بتاؤگی کہ تمہاری باڈی کے اندر میں نے چپ کو فٹ کیا ہے اب گری واپس اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور تب ہی اسے کسی کے آواز سنائی دیتی ہے گری چاروں طرف دیکھتا ہے لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا اور تب ہی ایک بار پھر سے اسے وہی آواز آتی ہے اور یہ آواز اس چپ کی ہوتی ہے جس چپ کو اس کی سپائنل کارڈ میں یعنی کہ اس کی باڈی کے اندر فٹ کیا گیا ہے شروع میں گری بہت حیران ہو جاتا ہے لیکن جلدی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایران کا ایک بہت بڑا ایکسپیرمنٹ ہے جس وجہ سے چپ اس سے بات کر پا رہی ہے پولیس نے گری کی پتنی کے مدر سے جڑے ہوئے کچھ ڈاکیومنٹس کچھ سبوت اس تک بھیجے ہوتے ہیں جس میں وہ ویڈیو فٹیج بھی ہوتا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکارڈ ہوا تھا لیکن وہ اتنا بلر ہوتا ہے کہ کسی کا بھی چہرہ پہچاننا ناممکن ہے اور جب گری اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کی چپ اسے کہتی ہے کہ سب کے چہرے بہت دھندلے ہیں لیکن اس میں سے ایک کاتل کے ہاتھ میں ٹیٹو ہے میں اس ٹیٹو کو بنا سکتی ہوں اور اس کے بعد وہ گری کی ہاتھوں سے اس ٹیٹو کو ایک پیپر پر ڈراؤ کرتی ہے گری یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ کم سے کم اسے ایک کاتل کے بارے میں سراغ تو مل گیا گری کسی طرح سے اس کاتل کے گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کاتل کو کسی نے بہت سارے میسیجز کیے ہوئے ہیں اب تب ہی اسے وہاں پر کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور گری چھپ جاتا ہے لیکن وہ کاتل گری کو دیکھ لیتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ گری سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا گری اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میری پتنی کو کیوں مارا تھا پر وہ کاتل اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا وہ اسے مارنے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے تب ہی گری کے اندر جو چھپ ہوتی ہے جو اس کے مند سے بات کرتی ہے وہ اس سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی پرمیشن مانگتی ہے گری اسے پرمیشن دے دیتا ہے اور اس کے بعد گری کے اندر عجیب سی شکتیاں ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ اس کاتل پر پوری طرح سے ہاوی ہو جاتا ہے اور اسے جان سے ختم کر دیتا ہے علاقی گری ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا پر وہ اس وقت اپنے کنٹرول میں نہیں تھا اب چھپ اسے اس کی باڈی کا کنٹرول واپس کر دیتی اور کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے سارے ثبوت مٹانے ہوں گی گری اس جگہ سے اپنے سارے ثبوت مٹا دیتا ہے وہی اس پولیس آفیسر کو جو گری کی پتنی کے کیس کو ہینڈل کر رہی تھی اسے جب اس کاتل کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو وہ اس کا پوس مارٹم کرواتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کاتل کی باڈی کے اندر بہت سارے وائرز ہیں دراصل یہ ایک ملٹری کا سیکریٹ آپریشن تھا اب پولیس آفیسر اس ایریا کی ڈرون فٹیج دیکھتی ہے جس ایریا میں اس کاتل کا گھر تھا اور اس فٹیج میں اسے وہاں پر گری دیکھتا ہے جو اپنی ویل چیئر سے گھوم رہا ہوتا ہے دراصل پولیس کو اس کاتل پر پہلے سے شک تھا اسی نے گری کی پتنی کو مارا ہے اسی لئے وہ گری کے گھر پر جاتی ہے اور گری سے پوچھتی ہے کہ جس ایریا میں اس کاتل کا قتل ہوا وہاں پر تمہیں دیکھا گیا تھا اس کے بہت سارے کرمنل ریکارڈز تھے ہمیں پہلے سے اس پر شک تھا کہ جن لوگوں نے تمہاری پتنی کو مارا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا گری اس پولیس آفیسر کی باتوں پر زیادہ ریاکٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرے پیر پوری طرح سے خراب ہے اگر تم چاہو تو ان پر چاکو مار کر دیکھ سکتی ہو پولیس آفیسر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد وہاں پر ایران آتا ہے جس نے گری کی باڈی میں اس چپ کو فٹ کیا ہے اسے پتا چل گیا ہوتا ہے کہ گری نے کسی کا قتل کیا ہے وہ گری سے کہتا ہے کہ تمہیں ساری کی ساری انویسٹگیشن کرنا بند کرنا ہوگا تمہیں کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے نہیں تو میں تمہاری چپ کو شٹ ڈاؤن کر دوں گا اور تم پہلے کی طرح پیرلائز ہو جاؤ گی گری اسے کہتا ہے کہ چپ میرے مند سے بات کر دی ہے یہ جاننے کے بعد ایران حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا وہ بس گری کو واننگ دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد گری چپ سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا چپ اسے کہتی ہے کہ اس قاتل کے گھر پر جب ہم میسیجز دیکھ رہے تھے تو وہ اس دوسرے قاتل کے تھے جو پاسی کے بار میں کام کرتا ہے اور اس کے بعد گری اس بار میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اس قاتل کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی باڈی کا کنٹرول چپ کو دے دیتا ہے وہ چپ اس قاتل کو بہت بری طرح سے مارتی ہے اور اس کے ساتھیوں کا نام پھوستی ہے وہ صرف اپنے ایک ہی ساتھی کا نام بتاتا ہے جس کا نام فسک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی مرتی ہو جاتی ہے وہیں ایران کو دکھایا جاتا ہے جو اب چپ کو شٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور یہ بات چپ کو پتا چل جاتی ہے چپ اس بات کو گری کو بتاتی ہے کہ ایرن مجھے شٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو میں تم سے الگ ہو جاؤں گی تم کبھی بھی چل نہیں پاؤ گے تم اپنی پتنی کا بدلہ نہیں لے سکتے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا وہ اسے ایک بہت بڑے ہیکر کا نام بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مدد سے ہم اس پورے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں اس کے بعد ایرن کا مجھ پر کبھی کوئی کنٹرول نہیں رہے گا وہ چاکر بھی مجھے شٹ ڈاؤن نہیں کر پائے گا گری سے اس کے ہاتھوں پر کچھ کوڈنگز لکھواتی ہے اور اب گری اس ہیکر کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے وہیں ایرن چپ کو شٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے اور جیسی وہ اسے 30% شٹ ڈاؤن کرتا ہے گری کا ایک پیر پیرلائز ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایک ہاتھ بھی پیرلائز ہو جاتا ہے آتی ہے اور گری کو اندر لے جاتی ہے گری اسے پیسے دیتا ہے ساتھی اس نے ہاتھ پر جو چپ کی مدد سے انپوٹس لکھے ہوتے ہیں جو کوڈس لکھے ہوتے ہیں وہ اس ہیکر کو دکھاتا ہے وہ ان کوڈس کی مدد سے اس کے پورے سسٹم کو ریبوٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت جل تم پوری طرح سے پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاؤگی وہیں بار میں گری نے جس دوسرے قاتل کو مارا تھا اس کے دونوں ساتھی وہاں پر آ جاتے ہیں جس میں سے ایک فسک بھی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی کو مار دیا گیا ہے اسی لئے سب سے پہلے وہ بار کے اونر کو مار دیتا ہے جو انہی کے ساتھ کام کرتا تھا اس کے بعد وہ اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی کے پاس جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا ہے کہ اسے گری نے مارا ہے دراصل اس سب کے سب اپ گریڈڈ انسان ہیں اسی لئے ان سب کے اندر بہت سی ایسی پاورز ہیں جو صرف مشین کے اندر پائی جاتی ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت گریڈ کہاں پر ہے اور فسک اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ اس گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایرن نے بھی اپنے دو آدمیوں کو بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ گریڈ کو اس کے پاس لے آئیں پر فسک ان دونوں کو مار دیتا ہے وہیں ہیکر گریڈ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آ چکے ہیں اسی لئے مجھے جانا ہوگا وہ وہاں سے نکل جاتی ہے پر گریڈ کی کچھ حد تک اب چپ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اسی لئے اس کا ایک ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ ہی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ فسک اپنے ساتھی کے ساتھ اندر آ جاتا ہے اور اب گریڈ کی پوری چپ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے وہ اپنی باڈی کا کنٹرول چپ کو دے دیتا ہے اور پاسپیٹ سے یہاں سے بھاگنا شروع کرتا ہے حالانکہ فسک اور اس کا ساتھی اس پر گولیاں بھی چلاتے ہیں لیکن وہ ان کی گولیوں سے بستا ہوا اوپر ٹاپ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر آگے جانے کا راستہ نہیں ہے فسک کا ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا گریڈ فسک کے ساتھی کو مار دیتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی موم دیکھ لیتی ہے کہ گریڈ اپنے بیرو پر کھڑا ہے گریڈ اپنی موم کو چپ کے بارے میں اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اب اگلی صبح جب گریڈ اٹھتا ہے تو اسے اپنی پتنی کی چھوی دیکھتی ہے جو اس نے ایک بار پہلے بھی دیکھی تھی چپ اسے بتاتی ہے کہ یہ صرف تمہارا ایک نائٹ میر ہے یہاں پر ایک بار پھر سے پولیس آفیسر گریڈ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ دو اور مڈر ہوئے ہیں اور دونوں جگہ تمہیں پایا گیا تھا اور ابھی تک تین مرر شہر میں ہو چکے ہیں اور یہ تینوں وہی لوگ ہیں ان پر ہمیں شک تھا کہ انہوں نے تمہاری بتنی کا قتل کیا ہے لیکن وہ اس بات سے ساپ ساپ منا کر دیتا وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ گیا ضرور تھا لیکن میں نے ان لوگوں کو نہیں مارا پولیس آفیسر کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو مروانے کے لئے کسی کو پیسے دی ہو گریڈ کہتا ہے کہ آپ میری کال ریکارڈز کو چیک کر سکتی ہیں پولیس آفیسر چپکے سے اس کی جیب میں مائکرو فون ڈال کر چلی جاتی ہے اور اب ایک بار پھر سے گریڈ اٹھ جاتا ہے یعنی کہ اس کی باڈی پر چپ کا کنٹرول ہے چپ اسے کہتی کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر فس کو مارنا ہوگا وہی آخری قاتل ہے اگر ہم نے اسے نہیں مارا تو وہ ہمیں مار دے گا وہی ایرن کو دکھایا جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ وہ گریڈ کا پتہ لگا سکے لیکن اب اس کا کنٹرول اس کے پاس نہیں ہے اس کے سسٹم میں بار بار ایرر دکھا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہیکر نے اس کے کنٹرول سسٹم کو چینج کر دیا تھا وہی گریڈ کو دکھایا جاتا ہے جس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے چپ اس سے کہتی کہ اب مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی مرزی سے کام کر سکتی ہوں اور یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہیکر نے کنٹرول سسٹم کو چینج کر دیا اسی لئے اب گریڈ کا بھی اس شپ پر کنٹرول نہیں ہے اور اب وہ گریڈ کی مدد کرنے کے لئے اپنے استیتو کو بچانے کے لئے فس کو جو کی آخری قاتل ہے اسے مارنے کے لئے تیار ہوتی ہے حالانکہ گریڈ کی موم اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور گریڈ نہیں رکتا وہاں پولیس آفیسر بھی گریڈ کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ گریڈ کس سے بات کر رہا ہے پولیس آفیسر بھی گریڈ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے گریڈ جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی جیب میں مایکرو فون مل جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ پولیس آفیسر نے ہی اس مایکرو فون کو اس کی جیب میں رکھا تھا اسی لئے وہ اس مایکرو فون کو فیک دیتا ہے اب اس کے اندر جو چپ ہے وہ ایک آٹو پائلٹ گاڑی کو ہائر کرتی ہے جو بینا ڈرائیور کے چلتی ہے اور اس گارڈی سے وہ پولیس آفیسر کی گارڈی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے تاکہ وہ ان کا پیچھا نہ کرے حالکہ پولیس آفیسر کو اس میں زیادہ چوٹ نہیں آتی اسی لئے وہ گریڈ کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر وہ اس کی مام سے سب کچھ پوچھ لیتی ہے وہاں گریڈ بھی فس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے میری پتنی کو کیوں مارا تھا فس کہتا ہے کہ ہمیں تو صرف تمہاری سپائنل کارڈ توڑنے کا آرڈر ملا تھا تمہاری پتنی تو کھاما کھام ماری گئی گری اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں آرڈر کس نے دیئے تھے لیکن فس اس کا نام نہیں بتاتا اور ان دونوں کے بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہوتی ہے جس میں گری فس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ اس کا فون چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کے سب ایرن کے لئے کام کرتے تھے اور ایرن نے اس کی پتنی کو مروایا اس کی سپائنل کارڈ کو خراب کروایا تاکہ وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کو انجام دے سکے اور اب وہ ایرن کو کسی بھی طرح ختم کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اس کے گھر پر بہنچ جاتا ہے جہاں ایرن بیٹھا ہوتا ہے وہ ایرن پر گن تان دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ایرن کو مارتا وہاں پر پولیس آفیسر بھی آ جاتی ہے اور وہ گھرے سے اس کی گن کو نیچے رکھنے کے لئے کہتی ہے گھرے اپنی گن کو نیچے رکھ دیتا ہے اور جب پولیس آفیسر گن کو اٹھاتی ہے تو گھرے اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ چپ پولیس آفیسر کو مارنا چاہتی ہے جو اس کے اندر ہے پر گھرے ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور پولیس آفیسر موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے الیکٹرک شاک دے دیتی ہے جس سے وہ ایک بار پھر سے پیرلائز ہو جاتا ہے ایران اب بتاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چپ میری باڈی کے اندر تھی یہ ہمیشہ انسانوں کی طرح بننا چاہتی تھی اور جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے تو اس چپ نے تمہیں چوز کیا تمہاری پتنی کی اور تمہاری گاڑی کو اسی چپ نے ہیک کیا تھا اسی چپ نے تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا اور ہاسپٹل میں جب میں تم سے ملنے آئے تھا تو میں نہیں تھا بلکہ میرے اندر وہ چپ تھی جو اب تمہارے اندر ہے ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ اسی چپ نے کیا ہے وہ چپ تمہاری باڈی کے اندر ہے اور اب وہ مجھے مارنا چاہتی ہے کیونکہ وہ چپ نہیں چاہتی کہ میں اسی کی طرح دوسری چپ بھی بناوں اب گریہ کے اندر ایک بار پھر سے چپ ایکٹیویٹ ہو جاتی اور کہتی ہے کہ ہاں یہ سارا کا سارا پلین میرا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک ہیومن بننا چاہتی تھی اور اس کے بعد وہ ایرن کو مار دیتی ہے اب وہ پولیس آفیسر پر گن تان کر اس کی طرف بھی گولیاں چلاتی ہے گریہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جان چکا ہے کہ وہ چپ پر کنٹرول نہیں پاسکتا اسی لئے وہ خود اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے جیسے اسی گولی لگتی ہے اس کی آنکھ ہسپیٹل میں کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ پیرلائز نہیں ہے وہ اپنے اندر چپ کو بھی آواز دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آتی تب ہی اس کی پتنی جو کی ابھی زندہ ہے وہ اس کی پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا تم دو دنوں سے پیرلائز ہو یہاں پر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن گریہ اب اپنی پتنی کے ساتھ اپنی زندگی اپنی دنیا میں بہت خوش ہے لیکن یہ سچائی نہیں ہوتی گریہ ابھی بھی ایرن کے گھر پر ہوتا اور اس کے سامنے پولیس آفیسر ہوتی ہے وہ اس کی طرف گن تان دیتا ہے پولیس آفیسر کہتی ہے کہ گریہ تم ایسا نہیں کر سکتے وہ جب کہتی ہے کہ گریہ اب یہاں پر نہیں ہے وہ اپنی دماغ کی دنیا میں ہے اس دنیا میں جہاں پر وہ رہنا چاہتا تھا جہاں پر وہ ہمیشہ جانا چاہتا تھا اور اس کے بعد وہ جب جو کہ اب پوری طرح سے گریہ کی باڈی پر ہاوی ہو چکی ہے یعنی کہ وہ ایک انسان بن چکی ہے وہ پولیس آفیسر کو مار کر یہاں سے نکل جاتی ہے دراصل اس نے گریہ کی دماغ کو ایک ایسی دنیا میں الجا دیا ہوتا ہے جہاں پر اسے ہمیشہ ایسا لگے گا کہ وہ اپنی دنیا میں خوش ہے اسے ہم گریہ کی دماغ کی سپنوں کی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر وہ جاگتے ہوئے رہے گا دراصل جب نے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی اسی لئے اس نے اپنی پتنی کو دو بار کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اب گریہ کے سپنوں کی دنیا میں جانے کے بعد جب کا پوری طرح سے اس کی باڈی پر کنٹرول ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے جو وہ بننا چاہتی تھی اب وہ بن چکی ہے یعنی کہ ایک انسان اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2018 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.5 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی